کہ طوفا میں جنہیں یا علی کہنا نہیں آتا کامیاب سنو شیر طوفا میں جنہیں یا علی کہنا نہیں آتا ساحل پہ کبھی اس کا صفینہ نہیں آتا اور میدان میں کہتے ہیں حبیب ابن مظاہر کہ شپیر کے عاشق میں بڑھا پا نہیں آتا جو پہلی مرتبہ محفیل میں آئے ہیں وہ کچھ اور سوچ رہا ہے مگر میں کچھ اور سوچ رہا ہوں یہ محفیل کی تاریخ رہی ہے کہ نماز کے ایک گھنٹہ بعد تک چلتی ہے محفیل اسی حساب سے میں محفیل کو چلا رہا ہوں مگر پہلی بار جو آئے ہیں وہ سوچ رہے ہیں بہت دیر ہوئی جا رہی ہے نماز کے بعد اور اچھی محفیل چلتی ہے اس کی تاریخ رہی ہے میں گزارش کر رہا ہوں ہاں بیتاب حلوری صاحب آپ سے ملنے کے لئے بیتاب ہیں یہ سمجھ لیجئے تشریف لا چکے ہیں نعرے سلواز سے استقبال کریں یہ بیتاب حلوری بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ صرف مزاہیہ شیر ہی کہتے ہیں مگر خدا کی قسم بیتاب حلوری کو اگر پڑھ لیا جائے ان کے سنجیدہ بھی شیر تو انسان شائر بن جائے خطیب بن جائے زاکر بن جائے ایسی شخصیت جناب بیتاب حلوری صاحب اگر ان کو باقاعدہ سننا ہے ان کے شیروں کو تو آپ ان کو انجومنوں میں سنیں ہاں آگے آ جائیں بے شک ہم لوگ باب العلم کو ماننے والے ہیں مگر شہر علم کو بھی مانتے ہیں آپ لوگ اندر چلے آئے وہ ہم نہیں ہیں کہ ہم شہر کو مانیں گے خالی دروازے کو نہیں مانیں گے آپ لوگ تو اندر تشریف ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکتا میری زبان میں اتنی اثر ہو جائے کہ جو لوگ باہر ہیں ان سے گزارش کروں وہ ایسے بہت سمجھدار مجمع ہے گزارش کرنے کوئی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے کچھ لوگ جاتے ہیں باہر پھر آ جاتے ہیں اور ضرورت ہے بھی شریعت نہیں روک سکتی ان ضرورتوں کو وائی جس ضرورت کے لوگ تہت جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں سمجھدار مجمع ہے بہت اچھا مجمع ہے سلامت رہیں آپ اترات دیتا بھلوری صاحب آپ کے رو بھرو سمان اللہ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ڈاکٹر رضا مرانوی صاحب کشش سندلوی صاحب اور ہمارے قمر بھائی جنہوں نے اتنا اچھا ماحول یہاں پر بنا دیا کہ مجمع کم ہو یا زیادہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا شعر اچھے ہوتے ہیں تو داد ملتی ہے اور ایک بہت اچھی بات رہی کہ جشن ابباس کے حوالے سے یہ محفیل تھی زیادہ تر شعورہ نے ممدو کے حوالے سے اشہار پیش کیے میں نے ایک دو قطع نئے کہے ہیں پہلے ایک قطع پڑھ دوں بہت ہی پرانا ہے جو بہت پرانا ہوتا ہے وہ بھی نیا ہی ہوتا ہے حاضر کر رہا ہوں کہ موہ پہ دریاء کے جو ابباس نے مارا پانی موہ پہ دریاء کے جو ابباس نے مارا پانی در کے مارے کبھی سمٹا کبھی بھاگا پانی موہ پہ دریاء کے جو ابباس نے مارا پانی در کے مارے کبھی سمٹا کبھی بھاگا پانی اور جو غمے شہ کو کہا کرتے ہیں بیداد بیداد جو غمے شہ کو کہا کرتے ہیں بیداد بیداد دل یہ کرتا ہے اُنہیں بھیج دو کالا پانی جو غمے شہ کو کہا کرتے ہیں بیداد بیداد دل یہ کرتا ہے اُنہیں بھیج دو کالا پانی اور یہ قطع بلکل تازہ ہے سماعت فرمائیں فوج عمر کے پیٹ کے فوج عمر کے پیٹ کو نیزے سے پھاڑ کے دریا کی بات ہو رہی ہے کسید جاں زندہ باز 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 سبھی لوگ واقف ہیں یہ وہ بدبخت تھا جس نے فوج کو گواہ بنا کے پہلا تیر امام کی طرف پھیکا تھا فوج عمر کے پیٹ کو نیزے سے پھاڑ کے غازی ٹہل رہا ہے سبھی کو پچھاڑ کے فوج عمر کے پیٹ کو نیزے سے پھاڑ کے غازی ٹہل رہا ہے سبھی کو پچھاڑ کے اور یہ نیوز وائرل ہے کہ دریا پہ شیر نے یہ نیوز وائرل ہے کہ دریا پہ شیر نے پرچم کو نصب کر دیا جھنڈا اکھار کے یہ نیوز وائرل ہے کہ دریا پہ شیر یہ نیوز وائرل ہے یہ نیوز وائرل ہے یہ نیوز وائرل ہے کہ دریا پہ شیر نے پرچم کو نصب کر دیا جھنڈا اکھار کے پرچم کو نصب کر دیا جھنڈا اکھار کے اور دیکھئے نئے قطعات حضر کر رہا ہوں خوف جری سے جاگ رہے تھے فراد پر خوف جری سے جاگ رہے تھے فراد پر اپنے پرام جاگ رہے تھے فراد پر خوف جری سے جاگ رہے تھے فراد پر اپنے پرام جاگ رہے تھے فراد پر اور جنگ اہد سے بھاگنے والوں کے لادلے گھوڑے سے تیز بھاگ رہے تھے فراد جنگ بھاگنے والوں کے لادلے گھوڑے سے تیز بھاگ رہے تھے فراد گھوڑے سے تھے بھاگ رہے تھے فراد پر اور دیکھئے کیا کیا قطاعٹ میں نے کہہ دیئے ہیں مولا سلامت رکھے مجھے حاضر کر رہا ہوں سروں کا ٹوٹے نیزے سے لگانے دھیر آتا ہے سروں کا ٹوٹے نیزے سے لگانے دھیر آتا ہے زبر جو بن رہے تھے زبر جو بن رہے تھے زبر جو بن رہے تھے ان کو کرنے زیر آتا ہے یزیدی اور شمری بلیوں میں بل بلاہت ہے یزیدی اور شمری بلیوں میں بل بلاہت ہے جزیدی اور شمری بلیوں میں بل بلاہت ہے سنا ہوگا کہ دریہ پر علی کا شیر آتا ہے علم کو دیکھ کے جو تل ملائے جاتے ہیں علم کو دیکھ کے جو تل ملائے جاتے ہیں انہی کی نسل میں ابلیز پائے جاتے ہیں علم کو دیکھ کے علم کو دیکھ کے جو تل ملائے جاتے ہیں انہی کی نسل میں ابلیز پائے جاتے ہیں اور یزیدیت نے بہت ہاتھ پاو مارے مگر حسین سارے زمانے پہ چھائے جاتے ہیں یزیدیت نے بہت ہاتھ پاو مارے مگر یزیدیت نے بہت ہاتھ پاو مارے مگر حسین سارے زمانے پہ چھائے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک سنجیدہ قطع پڑھنے جا رہا تھا اس لئے بسم اللہ کہا ہے بسم اللہ کی ہے میں حاضر کر رہا ہوں ہمارے زاہد قاظمی صاحب جہاں ہوں وہاں سے سنیں اس لئے کہ دوسرا شعر جو میں پڑھوں گا اس شعر کو پھر اسی شعر میں ملا کے پڑھنا پڑے گا یہ دیکھئے گا بھائی ساحل سے اپنے پیاس کا خیمہ سمیٹ کے ساحل سے اپنے پیاس کا خیمہ سمیٹ کے ساحل سے اپنے پیاس کا خیمہ سمیٹ کے ایک پیاسا شعر لے گیا دریہ سمیٹ آج کے بار مطلع یہی بہتا ہے ساحل سے ساحل سے اپنے پیاس کا خیمہ سمیٹ کے اس کے بعد والا شعر دیکھئے ساحل سے اپنے پیاس کا خیمہ سمیٹ کے ایک پیاسا شعر لے گیا دریہ سمیٹ کے اور شہزادیہ حیاء کو وہ کیا موہ دکھائیں گی شہزادیہ حیاء کو وہ کیا موہ دکھائیں گی جو رکھ چکی ہے اپنا دپتہ سمیٹ کے شہزادیہ حیاء کو وہ کیا موہ دکھائیں گی شہزادیہ حیاء کو وہ کیا موہ دکھائیں گی ساحل سے اپنے پیاس کا خیمہ سمیٹ کے ایک پیاسا شعر لے گیا دریہ سمیٹ کے اور شہزادیہ حیاء کو وہ کیا موہ دکھائیں گی جو رکھ چکی ہے اپنا دپتہ سمیٹ کے اس پہ داد ملی اور یہ ثابت ہو گیا کہ اگر شعر اچھے ہوں تو ہیٹ لگا کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میں میں اگلا قطع حاضر کر رہا ہوں اور یہ شعر میرا قطع میرا پسندیدہ بھی ہے میں حاضر کر رہا ہوں ہائے مقصرین نے کیا کیا بدل دیا ہائے مقصرین نے کیا کیا بدل دیا حد ہے انہوں نے طرز تبرہ بدل دیا خوئے خوئے مقصرین نے کیا کیا بدل دیا حد ہے انہوں نے طرز تبرہ بدل دیا اور اپنا ہے پھر بھی ذکر علی ناپسند ہے اپنا ہے پھر بھی ذکر علی ناپسند ہے یہ کس نے اسپطال میں بچہ بدل دیا کہ ہائے ہائے حیثنی حیثن 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 اکنار ہائی دن ایک باوازِ برن نارہِ سلوہ دیکھئے ہمارے ایک بھائی نے فرمائش کی ان چار مصروں کے لیے میں نے دلی میں پڑھا تھا اور اس کے بعد میں نے کہا کہ یہاں ہو سکتا ہے کم داد ملے لیکن یوپی اور بیہار میں بہت اچھا اسے سنا جائے گا اب سماعت فرمائیں چونکہ وہاں دلی میں جشن نور تھا چھمن بھائی دو مرتبہ مجھے کربلا لے گئے کم نے کہا چار مصرے اس طرح سے کہیں سماعت فرمائیں کہ سید مظلوم کے روزے کا ظاہر ہوئی گوا سید مظلوم کے روزے کا ظاہر ہوئی گوا ایک قطرہ ہوئی کے بھی دیکھو سمندر ہوئی گوا کربلا لاما دیکھ کے ہوریں عبتیانے لگیں کربلا لاما دیکھ کے ہوریں عبتیانے لگیں آج بے تب وہاں مقدر کیسے کل نہ رہی گوا کربلا لاما دیکھ کے ہوریں عبتیانے لگیں آج بے تب وہاں مقدر کیسے کل نہ رہی گوا آنے والے نوجوان دوست فرمائش کر رہے ہیں آنے والے دور کے نوجوان دوست ہیں اس لیے وہ چار مصرے بھی پڑھ دوں یہ بھی بہت پرانا ہے پچیس سال پرانا ہے ہاں پچیس سال پرانا لیکن بیچ میں میں نے پڑھا تو لوگوں نے سمجھا کہ نیا ہے اب وہ میں پڑھ دے رہا ہوں سماعت فرمائیں پچیس سال پہلے پڑھا تھا تو جو چوبیس سال کا ہے اس نے تو نہیں سنا رہا ہوگا کیونکہ یہ نیا ہے ظلفِ گھنی کامیاب آپ کے لئے بھی نیا ہے ظلفِ گھنی نازک لہجہ بے طبعہ کتنا اچھا ہے ظلفِ گھنی نازک لہجہ بے طبعہ کتنا اچھا ہے اس طائل اس کا ہے جدہ بے طبعہ کتنا اچھا ہے اس طائل اس کا ہے جدہ بے طبعہ کتنا اچھا ہے تو خاکِ شفا نے کالا چہرہ اتنا گورا کر ڈالا خاک شفا نے کالا چہرہ اتنا گورا کر ڈالا ہوروں نے ہوروں سے کہا بیتب ہوا کتنا اچھا ہے ہوروں نے ہوروں سے کہا بیتب ہوا کتنا اچھا ہے اور بالکل تازہ چونکہ ابھی ہمارے بھائیوں کو پڑھنا ہے اس لئے میں زیادہ نہیں پڑھوں گا بس آٹھ نو شیر آٹھ نو کتے آٹھ نو کتے وچار ماں سلامہ مصرہ تھا دیکھیں اس میں اتنے تاریخی شیر میں نے کہہ دیئے ہیں مصرہ تھا جناب سوہل بستوی صاحب کے ہاں مشک میں دریا بھی آنا چاہیے پانی کے ساتھ بہت اچھا مشک میں دریا بھی آنا چاہیے پانی کے ساتھ اب شروع میں تھوڑا دھائر رکھئے گا دو تین شیر خرچ جو کرتے ہیں مولا پر فراوانی کے ساتھ خرچ جو کرتے ہیں مولا پر فراوانی کے ساتھ ان کی دولت دس گناہ بڑھتی ہے آسانی کے ساتھ ان کی دولت دس گناہ بڑھتی ہے آسانی کے ساتھ اب دوسرا مطلع حاضر کر رہا ہوں سادہ سادہ سیدھے سیدھے شیر جو علم کو دیکھتے ہیں نگہ سفیانی کے ساتھ جو علم کو دیکھتے ہیں نگہ سفیانی کے ساتھ ان سبھی کا دم نکلتا ہے پریشانی کے ساتھ جو علم کو دیکھتے ہیں نگہ سفیانی کے ساتھ ان سبھی کا دم نکلتا ہے پریشانی کے ساتھ اور دیکھئے پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا میں نے شاعری کرنے کی کوشش کی سامنے عباس کے سفین میں جو آگیا سامنے عباس کے سفین میں جو آگیا موت اسے کھا سامنے عباس کے سفین میں جو آگیا سامنے عباس کے سفین میں جو آگیا موت اسے کھانا پڑی دلوار کے پانی کے ساتھ اور ساقی کوسر کے بیٹے ہیں اگر یہ حکم دے مسک میں دریہ بھی آنا چاہیے پانی کے ساتھ ساقی ساقی کوسر کے بیٹے ہیں اگر یہ حکم دیں ساقی کوسر کے بیٹے ہیں اگر یہ حکم دیں مشک میں دریہ بھی آنا چاہیے پانی کے ساتھ اب یہاں سے شیر سما فرمائے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کس کو ملتا ہے امیری کا ایوارڈ دیکھتے ہیں کس کو ملتا ہے امیری کا ایوارڈ میں علی کے ساتھ ہوں اور تم ہو امیری کے ساتھ دیکھتے ہیں کس کو ملتا ہے امیری کا ایوارڈ دیکھتے ہیں کس کو ملتا ہے امیری کا ایوارڈ دیکھتے ہیں کس کو ملتا ہے امیری کا ایوارڈ ہم علی کے ساتھ ہیں اور تم ہو امیری کے ساتھ اور کیا شیر ہے یہ آئے 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 دیکھیں شیر دیکھیں پوری تاریخ سمٹی ہوئی ہے اور آج کل جو پاکستان میں کہہ رہے ہیں بے خطہ بے خطہ مامو ہمارا اب دیکھیں اب دیکھیں مامو رشتہ بھی بنا لیا ہے اب سنیے شام کے حاکم کو مامو کہہ رہے ہو پاگلوں شام کے حاکم کو مامو کہہ رہے ہو پاگلوں کیا نہیں معلوم تم کو کیا ہوا نانی کے ساتھ آرے رہے ہیں مامو کہہ رہے ہو پاگلوں شام کے حاکم کو مامو کہہ رہے ہو پاگلوں کیا نہیں معلوم تم کو کیا ہوا نانی کے ساتھ اور تین چھکے مار کے تین چھکے مار کے محسوس ہوتا ہے مجھے جیسے بیٹنگ کر رہا ہوں میں بھی کرمانی کے ساتھ محسوس ہوتا ہے مجھے جیسے بیٹنگ کر رہا ہوں جیسے بیٹنگ کر رہا ہوں میں بھی کرمانی کے ساتھ اور نیتیں جاتی ہیں رب تک بوٹیاں جاتی نہیں نیتیں جاتی ہیں رب تک بوٹیاں جاتی نہیں میں کو بھی قربان کرو بکرے کی قربانی کے ساتھ نیتیں جاتی ہیں رب تک بوٹیاں جاتی نہیں 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 میں کو بھی میں کو بھی میں 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 کو بھی قربہ کرو بکرے کی قربانی کے ساتھ نیتیں جاتی ہیں رب تک بوٹیاں جاتی نہیں میں کو بھی قربان کرو بکرے کی قربانی کے ساتھ افیس بوک آئی ڈی اگر سسپنڈ ہوتی ہو تو ہو افیس بوک آئی ڈی اگر سسپنڈ ہوتی ہو تو ہو ہم کھڑے ہیں آج بھی قاسم سلیمانی کے ساتھ افیس بوک آئی ڈی اگر سسپنڈ ہوتی ہو تو ہو ہم کھڑے ہیں آج بھی قاسم سلیمانی کے ساتھ افیس بوک آئی ڈی اگر سسپنڈ ہوتی ہو تو ہو افیس بوک آئی ڈی اگر سسپنڈ ہوتی ہو تو ہو ہم کھڑے ہیں آج بھی قاسم سلیمانی کے ساتھ افیس بوک آئی ڈی اگر سسپنڈ ہوتی ہو تو ہو ہم کھڑے ہیں آج بھی قاسم سلیمانی کے ساتھ اور جب سنے بیتاپ کے اشار تو ایسا لگا شاہی ٹکڑا دے دے جیسے کوئی بریانی کے ساتھ کچھ لوگ ہیں ہمارے دوست جو وہاں ہاتھ دیکھ رہے ہیں اور ایک دوست نارے ہائے دلی یارے مہت بلند نارے صلوات نارے ہائے دلی یارے یہ سماعت فرمائے میں کبھی کبھی اپنی علاقائی زبان جس میں ہم بات چھت کرتے ہیں کبھی کبھی بہت کام آ جاتی ہے اور کام آ گئی تھی اور میں نے اس میں شیر کہے بات وہی کہی ہے جو ایک سنجیدہ شاعر کہتا ہے بس زبان اس کی چینج ہے حیدر سے اگر جلی ہو حیدر سے اگر جلی ہو کھلی آئے دیا جائیے حیدر سے اگر جلی ہو کھلی آئے دیا جائی ہو محشر کے دنا محشر کے دنا کھلی آئے دیا جائی ہو اوہ آوہ مورا مولا اوہ آوہ مورا مولا اوہ لاتو ہو بل بھاگا اوہ آوہ مورا مولا اوہ لاتو ہو بل بھاگا وقت بل بھاگا ہواوا بنا مولا اولا تو خبال بھاگو کعبہ ماں اگر رکھی ہو جتیائے دیا جائی ہو ام مجلس سے مجلس سے اگر بھگیہ ہو یہ جانے رہو بھائیہ مجلس سے اگر بھگیہ ہو یہ جانے رہو بھائیہ جنت کی دوریا سے دوریاں دیا گئی ہے مجلس سے اگر بھگیہ ہو یہ جانے رہو بھائیہ جنت کی دوریا سے دوریاں دیا جائی ہو امجبوتی سے تو پکڑے ہو اسلام کے دامن کا مجلس سے تو پکڑے ہو اسلام کے دامن کا لا دین اگر بھنی ہو ٹپکائے دیا جائی ہے مجلس سے تکڑے ہو اسلام کے دامن کا مجلس سے تکڑے ہو اسلام کے دامن کا لا دین اگر بھنی ہو تب کہائے دیہا جائیہو امر قدمہ اگر جائیہو بے حب علی مولا مر قدمہ اگر جائیہو بے حب علی مولا کوئی نوہ آئی لکیہ مر قدمہ اگر جائیہو بے حب علی مولا کوئی نوہ آئی لکیہ دیہا جائیہو اب پردے میں جو بیٹھا ہے رکھے ہیں نجر سب پر پردے میں جو بیٹھا ہے رکھے ہیں نجر سب پر جب تیغ علی آئی بٹیہ دیہا جائیہو پردے میں جو بیٹھا ہے رکھے ہیں نجر سب پر جب تیغ علی آئی بٹیہ دیہا جائیہو اور تو فاطمہ زہرہ کا دروازہ جلائے ہو تو فاطمہ زہرہ کا دروازہ جلائے ہو مہ شرمہ تو آرہ سے چروائے دیا جائیہو تو فاطمہ زہرہ کا دروازہ جلائے ہو مہ شرمہ تو آرہ سے چروائے دیا جائیہو اب بے طبعو بے طبعو گفن ہوئی ہو تو چاہے جہاں لیکن بے طبعو گفن ہوئی ہو تو چاہے جہاں لیکن نیچویں سے سوے کربل سرکائے دیا جائیہو ہماری دروازہ ہے بیٹھے میں یہ بچا آیا ہے بے طبعو